موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹال اورمیز ایر چودری ڈڈیال آزاد کشمیر ہم اس وقت موجود ہیں پرانا ڈڈیال یہ جب منگلہ ڈیم بنایا گیا تقریبا آج سے پچپن سال پہلے ہیں تو یہاں پہ ایک شہر بستا تھا یہاں پہ لوگ دیتے تھے یہاں پہ نظام زندگی چاہ رہا تھا لیکن جب ڈیم بنایا گیا تو اس وقت سب لوگ یہاں سے اجڑ کے چلے گے لیکن آج بھی وہ کچھ اثار یہاں پہ موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ایک میرے اکرمی اکرمی اکرمین میرے دکھا سکیں تو یہ اس وقت کی قدیم جامعہ مسجد ہے اور اس مسجد کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو تقریباً ایک صدی کے قریب کا وقت ہوتا جاتا ہے اس مسجد کی تعمیر کو یعنی کہ ایک صدی پرانی یہ مسجد ہے اور اس وقت یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اتنا لوگوں میں آپس میں پیار و محبت تھا اور اتنا سلوک اور اتفاق تھا کہ اس وقت تمام سالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک صرف یہی مسجد ہوتی تھی جس میں وہ ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اب ہم اس قدیم جامعہ مسجد جو تقریباً ایک صدی پرانی ہے اس مسجد کے اندر آ چکے ہیں یہ پرانی ڈڈیال میں واقع ہے تقریباً 55 سال پہلے یہاں پہ ایک شہر پستہ تھا جو منگلہ ڈیم کی وجہ سے لوگ پجڑ گئے تھے اور یہ مسجد اس سے بھی پہلے کی ہے یعنی اس مسجد کو ایک صدی ہوگی ہے اتنی پرانی مسجد ہے یہ واحد یہاں پہ جامعہ مسجد ہوتی تھی یہ اگر میرے قمرہ میں نے آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس وقت کی علماریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ قرآن پاک رکھے جاتے تھے اس مسجد میں اور اس کے یہ اس وقت کے جو پلر بنے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن اس وقت اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ اس وقت گر چکی ہے اور سستہال ہوئی ہوئی ہے یہ پرانی ڈڈیال کا قبرستان ہے آپ کو میرے اقب میں بھی یہاں پہ قبریں نظر آ رہی ہوں گی میرے کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں بھی وقتے وقتے سے میرے دائیں طرف بھی اور میرے بائیں طرف بھی یہاں پہ قبریں ہیں یہ وہ بدقسمت متاثنی لے منگلہ ڈیم کا ایریا ہے جہاں سے لوگ تو اجڑ گئے لیکن ان کے پیارے والدین ماں باپ بین بھائی اس جگہ پہ دفن تھے اور یہ قبرستان بھی ڈوب گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک قبر کے بھی نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ پتھر ہیں تقریبا یہ بلکل ہی مٹی کے اندر جا چکی ہے یہ قبر اور جب پانی آتا ہے تو یہ بھی بلکل پانی کے اندر چل جاتی ہیں اور یہاں پہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے یہ جو پتھر آپ کو پڑے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی قبریں ہیں بابا، سحی شاہ، شیر شاہ، بادشاہ ان کا دربار ہے یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل یہاں سے نزدیک یہ منگلہ ڈیم کا پانی ہے اور ایک نہیں ازاروں دفعہ یہ بلکل یہ جو دربار ہے اور یہاں پہ جو روزہ مبارک بنا ہوا ہے یہ ڈوب جاتا ہے پانی کے اندر لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو انٹے لگی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں اکھڑی ہیں وہ بھی اسی طرح موجود ہیں اور یہ جو روزہ مبارک بنا ہوا ہے یہ بھی بلکل سلامت ہے اور یہ پانی میں ازاروں دفعہ ڈوبایا ہے ابھی تو منگلہ ڈیم کا پانی تھوڑا دور ہے لیکن جب منگلہ ڈیم کا پانی کا لیول کو بڑھایا جاتا ہے تو یہ بلکل پانی کے اندر اور کہیں کہیں ماں جو ہے یہ جو دربار ہے وہ بھی تقریباً ایک قدی گزر چکی ہے اور آج بھی اس پانی میں پانی ہے اور اس کے اثار یہاں پہ موجود ہیں جی تو آج ہم نے آپ کو پرانہ ڈیڈیال متاثرین منگلہ جو ہے ان کی جو قبرستان ہیں وہ دکھائے قدیم جامعہ مسجد ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائی اور یہاں پہ نوغزی جو قبر ہے وہ آپ کو دکھائی یہاں کا قبرستان یہاں کے دربار اور اس شہر کے اثار جو موجود تھے وہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کیمرمنٹ شاید مرزا کے ساتھ زہیر چودری ڈیڈیال عزت کشمیر موسیقی